بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ نے 28 فیوری کو الیکشن کرانے کا اعلان تو کر دیا مگر کیا الیکشن صاف اور شفاق ہوں گے کیا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیڈل ملے گی اس حوالے سے پاکستان پپرز پارٹی بھی میدان میں آ گئی کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیڈل نہیں دی جا رہی ساری نوازشیں نون لیک پر کی جا رہی ہیں اس حوالے سے سینئر تجزیہ کاروں نے تمام اداروں کی پلینگ کو بے نکاب کر دیا آئیں پہلے انٹی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے کھائی دیتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی صدر مملکت نے اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا نہیں کیا ہے یا وزارت قانون جو ہے اس نے بھی صدر صاحب کو غلط مشورہ دیا چونکہ بھی سوروردی صاحب نے بھی کہا نا کہ صدر کا آئین نے اختیار دیا وہ تاریخ دینے کا تھا وہ خط لکھ کے تجویز دینے کا نہیں تھا اور کہا گیا کہ ایسا خط لکھا گیا کہ خود بھی بڑھ جائیں اور کام بھی نہ ہو اور یہی ہوا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے بڑا ایک خوشائن بات ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کی جو ڈیٹ ہے وہ آخر کار سامنے آئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میں ڈیلے کرنے کے لیے سارا صدہ باب کیا سارا پروسس کیا اس کا حصہ بنے جن لوگوں نے یہ کیا جو کردار ہیں ان کے خلاف کیا کروائی ہوگی کیا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا چارج لگے گا کیا ان کے اوپر توہین عدالت کی کروائی ہوگی کہ پہلے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی ڈیٹ جو ہے سپریم کھوٹ نے دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں انتخابات کروائے گئے تو اس کے اوپر کیا ہوگا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ تو خوش آئین بات ہے لیکن اس سے زیادہ اور خوش آئین بات ہی ہوگی کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو اس کا جو پروسس ہے جو آج بھی ہم نے دیکھا کہ حصد کیسر صاحب کو ان کے گھر سے اسی طرح سے اغواق کر لی گیا جیسے پہلے اغواق کیا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور پاکستان طریقہ انصاف کو اگر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی کہ وہ آ سکیں کنیڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے کنیڈیٹس کو پکڑا جا رہا ہے ان کے گھروں میں سٹیل چھاپیں مارے جا رہے ہیں کنونیشن کرنے کی جاز نہیں ہے تمام پارٹیوں کو ہے تو سب سے جو بڑی جماعت ہے اگر اس کو موقع نہیں دیا جائے گا وہ آگے آگے نہیں اپنا پروسس کیسا بن سکے گی تو پھر وہ کیسے ممکن ہے اور اس پہ زمداری سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ پینڈنگ ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کی اوپر فوراں جو ہے وہ ڈیسیجن دینا چاہیے اور سٹرکٹ جیسے یہاں پر الیکشن کے حوالے سے انہوں نے واضح اکامات دیئے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب پہ اب آپ لوگوں کو یقین ہیں مطمئن ہیں آپ ان کے حوالے سے پر اعتماد ہیں کیونکہ بھی آپ نے خود کہانا کہ الیکشن کمیشن سے انہوں نے تاریخ لے لی ہے اور اب یقیناً اس عمل درامت بھی اس کے اوپر ہو جائے گا تو ادھر سے تو کوئی شکایت نہیں ہے نا آپ کو دیکھیں میں تو یہی گزارش پہلے بھی کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں عدم اعتماد ہے وہ تو صرف چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کے حوالے سے عمرہ خان صاحب کے کنسرنس ہے کیونکہ وہاں پر اتنے زیادہ کیسز ہمیشہ ڈیلے کیے گئے اور ابھی بھی سٹیل پینننگز ہیں اسی طرح سے لیکن سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ابھی بھی اس کو فکسٹ میچ کہہ رہے ہیں تو کیا کرے سپریم کورٹ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتی ہے چیف جسٹس کو آئے ابھی صرف ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے اور نوے دن جو ہیں وہ تو آلڈی گزار چکے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی آفیشل نے کہا ہے کہ یہ فکس میچ ہے پاکستان طریق انصاف نے تو بقایہ طور پر علامیہ جاری کیا ہے اور پی ٹی آئی آفیشل کے اوپر یہ لگا ہے کہ خوش آئین بات ہے کہ ایک ڈیٹ تو مختص ہو گئی اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صدر پاکستان کے پاس آخر کارچیف الیکشن کمیشنر جو ایمان کو جانا پڑا اور وہاں سی پھر ڈیٹ ملی جو کہ آئین کہتا تھا آپ نے صدر کی طرف آیا اور آپ نے کہا جو جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا یا جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کا تائین ہونا چاہیے تو ذمہ داری پوری کرنا اور آئین توڑنا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ چیز ہیں آپ کی خیال میں کہ صدر مملکت نے ذمہ داری پوری نہیں کی الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر کے یا انہوں نے اس طرح آئین بھی توڑا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو حال ہوا پنجاب اور کے پی میں ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگتا ہے جو ابھی تک جو ہے وہ گمڑ چلا رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آٹھ نو مینوں سے وہ کیسے گمڑ چل رہی ہے اور تیرہ مینوں کے بعد اگر وہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو کیا مستقبل میں بھی یہی پروسس ہوگا مستقبل کے لیے یہ رستہ بند ہونا چاہیے پھر کوئی نہ آئین توڑے پھر کوئی ڈیلے نہ کرے اور آئین کے مطابق جو ٹائم ہے اس کے مطابق قادر مندو خیل صاحب پاکستان پیپلس پارٹی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کافی ووکل رہی ہے سر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن سے گن پوائنٹ پہ ہی لی ہے یا پھر آج کل میں الیکشن کمیشن نے خود ہی پوری قوم پہ یہ احسانی عظیم کر دینا تھا اور اب آپ مطمئن ہیں کہ ایک واضح الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا دیکھیں میں تو یہ سمجھ رہوں کہ سپریم کورٹ نے صدر پاکستان کو اور الیکشن کمیشن کو وہ آئینہ دکھا ہے اور وہ آئینہ انہی قانون کے تحت جس میں الیکشن کمیشن بڑھ چرکے اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی ان کی وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکشن 57 کے تحت جو انہاں ہمارے پاس اختیار ہے مگر میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ساری سینئر وکیلے ہماری کلیک ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ رولز میں اور آئینک آرٹیکل میں زمین اسمان کا فرق ہے آئینک آرٹیکل 48 ساب پلاس 5 اپنی جگہ پہ موجود ہے جہاں صدر پاکستان کا اختیار تھا اور سیکشن 57 جو الیکشن کا ایک تحت کیا گیا ہے وہ ایک مائنر سا اس کے سامنے آتا ہے پنجوتہ ساب اچھی طرح سمجھتا ہے تو اس لحاؤں سے جتنی بھی بیس کی ہے اور جو سپرنگ کورٹ نے اس کو ادائی دیئے تو میرے ساب سے آئینہ دکھا دیئے صدر کو بھی اور الیکشن کبھی اچھا اب صدر پاکستان کا دیکھ لے سپرنگ کورٹ نے تو آج آئینہ دکھا ہے ہمران خان صاحب کی بین علیمہ خان صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ خان صاحب ناراض ہے اس وجہ سے جو اختیارات ان کے پاس تھا وہ اختیارات اس نے استعمال نہیں کیا یہ تو پہلے بھی ہم کہتے آ رہے ہیں انہیں نے آخر میں جان چڑھانے کے لیے ایک معابت براہ خط لکھ دیا ہے اور اس میں بھی گول مول بات کر دیا کہ چھے نمبر بنتی ہے یہ نہیں کہ وہ آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کا اختیارات استعمال کر کے اور ان کو ڈائریکشن دے دیتے جو کہ آئین میں در جائے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے مجھے بتائیں کہ الیکشن میں دلے کا ذمہ دار کس کو کہا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن ہے صدر مملکت ہے نگران حکومت ہے یا پھر وزارت قانون ہے کون ہے کس کی ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں سپرنگ کورٹ نے اکم دیئے جو باتیں میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا جو نہیں کر سکتا ہوں وہ اپنی بیوی سے کر لوں گا باتیں ٹھیک ہے ساری باتیں میں سے نہ پوچھیں کچھ باتیں بھی دلے کے اوپر بہت سارے لوگوں کا نام آ جاتا ہے تو وہ باتیں میں بیوی کو بتا دوں گا میڈیا پر نہیں بتا سکتا ہوں چلی وہ آپ انہیں بتا دی جائے گا لیکن ہمیں بتا دی سمجھتے کہ یہ جو دلے کی بات ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ دار ہے چونکہ وہ جو مشترکہ مفراد کاؤنسل کا جلاس ہوا تھا اس میں سی ایم سن جو گئے تھے اگر وہ اس وقت نہیں مردم شماری کی حمایت میں ووٹ نہ دیتے تو الیکشن کمیشن کو مجبورا نوے دن کے تحت الیکشنز کروانے پڑتے وہ نہیں ہلکا بندیاں نہ کراتے پر کیا خیال ہے دیکھیں خیال بالکل نیک ہے آپ کا میں یہ سمجھ روم میں اس سی سی آئی کی میٹنگ کو غیر آئینی سمجھتا ہوں غیر آئینی اس وجہ سے کہ وہاں دو نگران وزیراعالہ وزیراعالہ تھے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ میں اپنا ڈیسیزن دے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی نے اور سپرنگ کورٹ بار نے پیٹیشن داخل کی ہے تو تھوڑی بہت ذمہ داری تو سپرنگ کورٹ کے پر بھی آتی ہے نے ایک بات کی وہ لیول پلینگ فیلڈ کی اور تمام جماعتوں کو برابر کا موقع ملنا چاہیے تو سر دیکھیں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے تو ابحام ختم ہو گیا نا تاریخ ایک واضح سامنے آ چکی ہے لیکن اب صاف اور شفاف اور غیر متنازع الیکشن کا ابحام بھی کیا دور ہو سکے گا جو ان کی شکایات ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو وہ لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا جو ابحام ہے وہ دور ہو سکے گا سر اس کے لیے تو ایک نیا قانون بنانا پڑے گا کہ سیاسی رہنما جو ہیں وہ قانون سے مبرہ ہیں اور جو کوئی بھی الیکشن لڑنا چاہے اس کے اوپر سے تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں گے اور جو لوگ بھی جیل میں بھی ہوں گے اگر وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کریں تو جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے پارٹی کو تو ملنا چاہیے اور شاہ ستان جو الیکشن لڑنا چاہے اس کو کسی قانون کسی جرم کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ اگر اس کو گرفتار کیا جائے گا تو پھر لیول پلائنگ فیلڈ خراب ہو جائے گی اور اگر آپ نے لیول پلائنگ فیلڈ رکھنی ہے تو پھر آپ کو جنہوں نے جرم بھی کیا ہے انہیں باہر نکل کر بھرپور سیاسی مہم چلانے کی اجازت دینی ہوگی تو اس کے لیے تو کوئی نیا قانون بنانا پڑے گا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے تو وہ ایک ایسا قانون بنا دیں یہ تو آپ نے شخصیات کے حوالے سے بات کر دینا وہ تو پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملنا چاہیے پہلے یہ بات سے پی ٹی آئی کر رہی تھی مزمل سور وردی صاحب اب تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی کھل کے یہ کہہ رہی ہے کہ نون لی کو جو ادارے اور نگران گورنمنٹ ہے وہ مبینہ طور پر سہولت کاری ان کو کر رہے ہیں ان کو سہولت دے رہے ہیں سر اور آپ نے زداری صاحب کو سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شباز شریف کو میں نے وزیر آزم بنایا ہم نہیں کر سکے آپ زداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کو بھی وزیر آزم نہیں بننے دوں گا مزمل سور وردی صاحب کیا خیال ہے کہ زداری صاحب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہی ریزلٹ ہوگا اور آپ کے خیال میں ان کو کیسے روکیں گے دیکھیں میری بات سنیں وہ روکیں گے عوام کی طاقت سے ووٹ سے ہر سیاسی جماعت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا وزیر آزم کا کینڈیڈیٹ سامنے لائے اور لوگوں سے اس کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگے کہ ہم اپنا وزیر آزم لانا چاہتے ہیں آپ آصف زداری صاحب سے یہ حق تو نہیں چھین سکتی کہ وہ کہیں کہ اگلا وزیر آزم پیپلز پارٹی سے ہوگا اور میں کسی دوسری جماعت کا وزیر آزم نہیں بننے دوں گا یہ ان کا بیسک الیکشن سلوگن ہونا چاہیے کہ ہمارا وزیر آزم ہوگا اور ہم نواز شریف، عمران خان، مولانا فضل الرمان کسی کو بھی وزیر آزم نہیں بننے دیں گے تو یہ تو کوئی وہ ایسی غیر آئی نہیں یا غیر قانونی بات تو نہیں کر رہے ہیں جس پر ہم تنقید کریں یہ تو الیکشن لڑنے کی بیسک بات ہے کہ جس سیاسی جماعت نے الیکشن میں جانا ہے اس کو الیکشن جیتنے کے لیے جانا ہے یہ نہیں کہ زداری صاحب کے بات ٹھیک ہے اگر انہیں کوئی شکایات ہیں تو وہ الیکشن کمیشن میں جا کے درج کراتے ہیں کہ جی میرے فلان حلقے میں سپیسیفک یہ شکایت ہے مجھے جو اب تک سمجھ آئی ہے شکایت آسف زداری اور پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی بہت ناومید ہوئی ہے کہ نواز شریف گرفتار نہیں ہوئے پیپلز پارٹی کو بہت ناومیدی ہوئی ہے کہ نواز شریف کی اپیلیں بہال ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کو بہت ناومیدی ہوئی ہے کہ نواز شریف کو حفاظتی زمانت مل گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کلکولیٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ عمران خان بھی جیل میں ہوں گے اور نواز شریف بھی جیل میں ہوں گے اور ان کے لیے ایک فری لینڈ ہوگا یہ الیکشن کیونکہ باقی دونوں زیاسی زمانتوں کو اور وہ اکیلے باہر دن دن آتے پہ رہے ہیں شاید ان کی جو یہ سوچ تھی یہ غلط تابت ہو گئی ہے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میاں صاحب کو بائیومیٹرک کی سہولت دی جاتی ہے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی ہے اور پھر پنجاب حکومت از خود سی پی آر سی کے سیکشن 104 کے تحت ان کی سزا موطل کر دیتی ہے 401 کے تحت تو صرف کیا یہ جو ان کے الزمات ہیں یہ درست نہیں ہیں آپ کے خیال میں یہ سہولت تو انہیں عثمان بزدار نے بھی دی تھی یہ سہولت تو انہیں ایک پار لندن جانے سے پہلے موجود تھی اور یہ اب عمران خان کے وسیم اکرم پلس نے بھی وسیم اکرم پلس نے بھی ان کو یہ سہولت دی تھی تو بھئی اس وقت میاں صاحب جیل میں تھی یہ ملی ہے کہ 74 سال ان کی عمر ہے اور ان کو جیل میں رہ نہیں سکتے پھر پورے پاکستان کے جنہیں لوگ بیمار ہیں ان کو پھر چھوڑ دیا جائے جی سور بڑی صاحب یہ تو عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو باہر جانے کی اجازت دینی چاہیے تھی انہیں کیوں انہوں نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے نہیں نہیں ایسیل سے نام تو عمران خان کی کابینہ نے نکالا نا آپ پارس وہ کلپ نکالے نا عمران خان کا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل نے مجھے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہیں اور ان کو باہر جانا چاہیے اور وہ کلپ بھی نکالے ہیں جس میں آسف صحیح کوچھا صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے تو اجازت نہیں دی ہے اجازت تو حکومت نے دی ہے ہم نے تو ایک لیگل کریکشن کی ہے اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو درخواست ہے یہ دینے کی ضرورتی کیوں آئی کہ انہوں نے علاج باہر لندن کروانا ہے کیا پورے پاکستان میں جتنے لوگ ہیں وہ پاکستان سے علاج کروا ہیں عمران خان علاج کروا رہا ہے باقی سارے کروا رہے ہیں تو ان کا علاج جو ہے لندنی جا کر ہوتا ہے صرف بانا یہ تھا کیونکہ اس وقت یہ نکلنا چاہتے تھے یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے انہوں نے بانا بنایا درخواست دی سر یاسمی راشی نے بھی کہا تھا بھار بھیجنا ان کو ضروری ہے آپ کے اپنے آپ کی پنجاب حکومت کی ریپورٹس ٹیوز یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ یہ چار سال باہر رہے ہیں کتنے ہفتوں کے لئے ہیں علاج پہ ہے نا علاج جب تک علاج تو ختم ہو گیا آٹھ ہفتے کی ان کا تھا ٹائم چار ہفتے کا انہوں نے کہا جب تک ڈاکٹرز پرمیشن نہیں دیں گے جب تک ڈاکٹرز نہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ سفر کے لئے انہوں نے کیا لندن انہوں نے کیا لندن سے وہ دوبئی جا رہے تھے یوکی جا رہے تھے سمجھوتا صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے اور ابھی تک پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈون جاری ہے آج اسد کیسر کو پھر سے اٹھا لیا گیا جب کسی بھی پارٹی کو لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی تو پھر ملک میں الیکشن کرانے کا کیا فائدہ ملک اور قوم کا پیسہ ضائع نہ کریں اگر آپ نے نواز شریف کو وزیر آزم بنانا ہی ہے تو ایک حکم جاری کریں اور اسے وزیر آزم بنا دیں عوام کا پیسہ ضائع نہ کریں ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ